اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب ٹھیک ٹھا خیریہ سے ہوں گے تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں ایک ریسپی آج ہم آئے ہیں ریسپی کے ساتھ ایک بردن لیا ہے اس میں ڈالا ہے بٹر بٹر کو اچھے سے میل کر لیں گے گرم کر لیں گے اور جب وہ گرم اچھے سے ہو جائے تو اس میں ہمیں ڈالنا ہے شملا مرچ بارک کٹے ہوئے اور کون یہ ڈال دیا ہے اسے اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہ ہم نے چکن کو بوائل کر کے اس کے ریشے بنا کر رکھے تھے تو وہ بھی اس میں ایٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے اور پھر ہم نے وہ ادرک لسن اور ہری میرچ کا پیسٹ ساتھی میں ادرک لسن ہری میرچ ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا تھا اب اسے ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد اسے کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ اچھے سے پک جائے گا اسے میں تو سب کچھ پکا ہوا تھا بس کون اور یہ شیملا ملچ پک جائے چکن تو بوائل تھا اس کے بعد اس میں ہم ملک ایٹ کریں گے پکا ہوا دو تھا یہ ایک کپ میں نے ایٹ کر دیا ہے اسے کے ساتھ بلیک پیپر ڈالا ہے اوریگینو ڈالا ہے اور مکس ورپ ڈالا ہے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں ساتھی ساتھ نمک ڈال دیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر کے اور پھر اسے ڈھک کر ہمیں پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ ساری جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں سب کا ٹیسٹ آ جائے اور بھل گئی تھی کون فلور ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے ملک ڈالا ہوا ہے تو ملک سے تھوڑا سا وہ مطلب پانی جیسا لگے گا تو اس کی وجہ سے ہم نے کون فلور تھوڑا سا ڈال دیا ہے ایک چمچ اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا کریمی بن جائے گا اس کا ٹیکچر بہت اچھا بن جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری پیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بننے کے بعد بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ضرور سے آپ لوگ ٹرائے کرنا اب بریٹ لیا ہے بریٹ کے جو کنارے ہیں جو اس کی سائٹس ہے وہ ہمیں کٹ کر کے الگ کر دینا ہے اس طریقے سے سارے بریٹ کی کناروں کو الگ کر دیا ہے جو کنارے بچے تھے اس کا ہم نے کرم بنا لیا ہے وہ بھی ہمیں کام آئے گا اور یہ ایک انڈا لیا ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے اس کے بعد بریٹ کو کیا کرنا ہے پانی سے اس کے چاروں جو کنارے ہیں ان کو اچھے سے بھیگا دینا ہے ایک دم اچھے طریقے سے بھیگائیں اس طریقے سے اس کے بعد جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی اسے اٹ کریں گے اس طریقے سے اچھے اچھے فیلنگ کو ہمیں رکھ دینا ہے زیادہ بھی نہ ڈالیں اس میں تاکہ وہ پڑ جاتا ہے بریٹ تو سائٹ سے پورا نکل جاتا ہے پھر یہ میں نے سلائس چیز لی تھی اسے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے تو ایک سلائس کی دو چیز ریڈی ہو گئی تھی اس طریقے سے جو ہم نے بھیگایا تھا اس طریقے سے وہ لازٹ میں کام آتا ہے اسے دبا دینے سے وہ بہت ہی اچھے سے سیل پیک ہو جاتا ہے پھر وہ مطلب لیک نہیں کرتا اس کے اندر سے چیز وغیرہ باہر نہیں آتی ہے سارا ریڈی کرنے کے بعد اب جو یہ انڈے کو ہم نے فیٹ کے رکھا تھا اس میں ہم یہ ڈپ کریں گے رولز کو اس کے بعد جو کرم بنا کے رکھا تھا اس کرم میں اس طریقے سے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو میں نے سنگل کیا تھا آپ چاہے تو اس کے بعد واپس سے آپ انڈے میں ڈپ کر کے واپس سے کرم کریں گے تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے کرم میرے پاس اتنے ہی تھے اس کی وجہ سے میں نے ایک بار ہی کیا اور اس کے بعد ہمیں ڈپ فرائ کر لینا ہے اس طریقے سے کلر آ جائے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی اسے فرائ کریں یہ کلر بہت ہی اچھا ہے یہ کلر آ جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا رول بن کر رہی ہے تو گرم گرم اس طریقے سے نکالیں بہت ہی اچھا بہت ہی تیسٹی تیار ہوتا ہے آپ اس کی آواز سنیں دیکھیں کتنی اچھی آواز آ رہی کتنا اچھا ہمارا کرنچی رول بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں گا گرم گرم ہم نے توڑا اور اس کے اندر کی پھیلیں دیکھیں یہ چیز دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتا ہے اور یہ میرا آرڈر کا تھا تو میں نے بنایا ہے اور اسے تو پھر میں اچانک سے مجھے آرڈر آ گیا تھا یہ کچھ چاہیے ہمیں رول وغیرہ کچھ تو میں نے یہ پٹا پٹ کھانا کھانے کے بعد دو پیر کے میں نے یہ بنایا اور ریڈی کیا اور پھر ہمارے کسٹمر ہے اور لے کر گئے تو اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آگے بنے رہے بائے بائے تو میں نے آپ پھر میں ڈیو دیکھنے کے لیے پھر میں چیز دیکھنے کے لیے